ایک روپے کا سکہ جیت روپے کو ہم نے کنوارٹ کرنا ہے ایک ہزار روپے میں ایک روپے سے ہم دیفرنٹ کروبار کرنے ہیں اور بہت سی چیزیں سیل کر کے ہم نے ایک روپے کو بنانا ہے ایک ہزار روپے یہ آج کا چیزنج بہت سی خوشکے ہونے والا ہے اور میرا ساتھ دے رہے ہیں رینوز آفدین اور کیمرے کے پیچے ہیں محمد وسیم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک روپے سے ایک روپے میں کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی دے دیں کوئی ٹافی آپ ہمیں دے دیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روپے سے ہمیں یہ ٹافی میرے چکتی ہے تو چلے ابھی آگے چلتے ہیں ٹافی تو ہم نے دے دی اور ابھی تک یہ سیز نہیں اس کو جاکے ابھی سیز کرتے ہیں یہ کتنے کی ہوتی اور آج کا چیزنج ہم ایک روپے سے ایک ہزار کر پاتے ہیں جا نہیں برداسل بہت ہی میتھی ہے سپیش ہٹوسی ہے اس کی قیمت ہے پچاس روپے کی یہ آپ دیں گے کتنے کی آپ دے سکتے ہیں بی روپے دی بیس روپے کی سودہ مہنگا نہیں ہے دے دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روپے سے ہمارے بیس روپے بان چکے ہیں تو ایک کس طرح لگایا ہے ہمارا یہ سودہ کا دو درجن ہے یہ پچاس روپے درجن یہ آپ دیکھیں ہم نے دس کے تین مالٹے اس کو جا کے آپ سیل کرتے ہیں کہ یہ کتنے کیوں سے ہمان کہہ رہے ہیں دس روپے اور ہم کہہ رہے ہیں پہلے پچاس بہت رہے ہیں لیکن ہم نے پھر کہا ہے کہ تا دو بیس کا دے دیں بیس روپے آپ ہمیں دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیل سکسیس فر ہو چکی ہے ہم یہ مالٹے سیل کر رہے ہیں تو یہ ایسا مالٹہ ہے یہ آپ کھائیں گے نا آپ کو گرمی نہیں لگے گی بہت میٹھا مالٹہ ہے تو یہ آپ کتنے کا دینا چاہیں گے ایک مالٹہ جی ایک ہی مالٹہ جتنے کا آپ کوچھی سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا دل دیکھیں کتنا بڑا ہے بھائی کا یہ ایک مالٹہ انہوں نے دی ہے ہم سے پچاس روپے کا جو کہ ہمارے دی آگے بہت ہی آسان ہی ہونے والی ہے بچ چنگ چی بھال آگے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی شیاد ہے ہم نے آگے تک جانا ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہمیں بینہ پیسوں کے دے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں آ جائیں تو چلو جی بیٹھیں ہم جی چنگ چی رکشہ پہ بیٹھ چکے ہیں بھائی نے بینہ پیسے کے ہم نے بیٹھا دیا ہے کیونکہ ہم نے ایک روپے سے ایک ہزار بنانا ہے تو جہاں پہ ہم نے کوئی خرشی بغیرہ نہیں کرنی کوشت کرنی ہے زیادہ زیادہ پیسے بچا سکے ہمارے پاس ابھی بھی ایک مارٹہ بچہ ہوئے اور ہم نے ہسی روپے بنا جئے ہیں ہم جہاں پہ پہ پہنچے ہیں مچری منڈی میں پتخیر چوک پہ تو جہاں پہ ان بھائی سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی کیا ہے بھائی خریعت ہے ہم نے اس کو سیز کرنا اس کی قیمت ہم نے رکھی ہے پچاس روپے کیا آپ لیں گے اس کو بھائی یہ کہتے ہیں پچاس کا مہنگ ہے اور پانچ روپے کا بھائی پانچ روپے بہت کام ہے پانچ ہم نے نہیں دینا کوئی زیادہ کریں بیس کا دے دیں آپ ایسے کرتے ہیں ہم آپ کو دس روپے دے دیں اس سے کام نہیں دیں دس کا جے سیز ہو رہا ہے تو سیز کر کے کوئی اور چیز دیں وہ بھیجتے ہیں تو جہاں جی یہ آپ دس کا دیں واؤو تو نبی روپے دیں ہم اور کوئی چیز دیں وہ سیز کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کتنے جلدی اس کو ہزار بنا پاتے ہیں ہاں جی آج دوسرے دین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں قادر کی چھوٹنگ ہم نے آف پری کچھ زیزن کی وجہ سے تو آج ہمارے پاس جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نبی روپے بانچ چکے تھے چھوٹے باکس ہمیں ملیں گے جس میں برگر آ جاتے ہیں یہ تیس روپے کے ہم نے چار باکس لے دی ہیں ہمارے پاس ابھی ساٹھ روپے باقی ہے اور یہ چار باکس ہے ابھی جا کے کچھ کھوڈ ایٹم لے اس میں پیک کر کے وہ سیل کر کے ہم سموزی کتنے کی ہے بند رہ کی چار کی چار مل جائے گی ہم ان سے یہ دے لی ہیں سموزی اب انشاءاللہ جا چین کا آگے سیل کر گئے ہیں کیا چیز سیل کر دے ہو سموزی السلام علیکم یہ بھی ہمارے حضر حضر بھائی ہیں بہت اچھے حضر بناتے ہیں ابھی ہمارے پاس ہیں بہت زبرداد سموزیاں ہو چٹنی ٹھیک ہے تو یہ ہم سیل کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ پچاس کا یہ باک ہمارا سیل ہو چکا ہے ہاں جی لباداد سموزیاں اور چٹنی بلکل فریش تازہ گرم گرم ٹھیک ہے جی ساٹھ کی یہ بھی سیل ہو گیا اس میں بھی ہمیں بیس روائے کا پرافٹ مل گیا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ساٹھ روائے ہمیں مل چکے ہیں تو جہاں پہ ہمیں ایک ایڈیات مل جائے کہ آپ کو بھائی نے کہا ہے کہ آپ نام ماسک دے کے سیل کریں تو اس میں آپ کو اچھا پرافٹ ہوگا تو یہ بھائی لاوہ ساہیں کدھر سے آپ بھائی ہم لاوہ ساہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں میری ویڈیو بنو جی لاوہ سے آئے ہیں سب لوگ لاوہ واضح کر دیکھ رہے ہیں اس بھائی کے پاس ضرور جائے کریں اچھے یہ نوی روپے کا میری چکے ہیں تو ابھی اس پہ جا کے سیل کریں گے اور سیل بھی اس کی آسان ہے اور اس بھائی نے مشرا دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہمارے پاس یہ ماسک بھی آ چکے ہیں اور تیس روپے بھی ہیں اور دو وہ خاجی ڈسپوزل باک بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے جذبی ہزار بنا پاتے ہیں تو چلو ابھی جہاں سے چلتے ہیں اس میں آپ ہمیں تیس کا کتنا حضبہ دیں گے تاکہ ہم آگے سیل کر کے زیادہ منافع بنا پائیں یہ نہیں بھائی اچھے یہ آپ ویسے کتنے کا سیل کرتے ہیں یہ تو آپ تو ویسے ساٹھ روپے کا کرتے ہیں اچھے یہ ساٹھ روپے کا حضبہ انہوں نے ہمیں تیس روپے کا دے دیا تو ہم یہ ساٹھ کا کا سیل کریں تو ہمیں تیس روپے کا منافع سنو مل سکتا ہے ریلویہ سیشن چوک پہ ماما حضبہ بادہ مجھور ہے انہوں نے بہت تاون کیا دیکھتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہمارا کروان چل جائے گا چلو جی ہمارے پاس ہے بلکل گرمہ گرم ماما حضبہ ہمارے پاس ہے مار تو آپ ہم سے کیا چیر پر جیر کرنا چاہتے ہیں اچھا مار حلوہ بھی آپ دے دیں آپ کو وہی باک کے پیسے نہیں لگائیں گے ساٹھ روپے کا حلوہ ساٹھ آپ دے دیں اور دے دیں ٹھیک ہے جی ساٹھ کا آپ حلوہ دے دیں بائی کے پاس پچاس کھولے دیں تو پچاس کا ہم نے سیل کر دیا ہے اس میں دس روپے ہمارا روز ہوتے کر لیکن کوئی بات نہیں چھر آگے جا کے اور پرافٹ بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور مار یہ ہمیں پانچ روپے بے چھوکے ہیں لینے دیں گے جی جیسے کریں کچھ چارچ پر آپ پس کر دیں ایرے ڈاک ہاتھ کے سکتے ہیں بائی کے سکتے ہیں بلو جی اس چارچ نے ہم سے بیس روپے کا ماسک لے لیا ہے ہم نے پاس دبا ہی پڑا ہے گھر اچھا جی ان کے پاس دبا پڑا ہوئے انہیں بیس روپے کا دے دیا ہم سے دو سے دو چکیاں بیس روپے دے بلائی بلائی کتنے اچھا پانچ ایک پچاس روپے میرے چکا ہے جہاں نے دو ماسک کی بیس ہو چکی ہیں ہمارا ایک اور ماسک سیل ہو چکا ہے یہ دس کا جہاں پر سیل ہو چکا ہے یہ آپ سے لے گا آپ نے محنت کیا ہمارے پاس آئے ہمارے پاس آئے ہمارے پاس چارپائنڈا بھی پڑا ہے اچھیند کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے جس طرح ان کے پاس پڑے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے محنت کر کے ان کو ایک ماسک سیل کر دیا ہے آپ بھی اسی طرح کربار کال سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دس روپے میرے چکے ہیں جہاں پر بھی سیل ہو چکے ہیں ہمارے پاس یہ ایک بہت خالی تھا جانس کا نامے چکن پھلا ہوتے ہیں آپ بھی اسی طرح مرکیز میں نکلیں محنت کریں تو محنت کرنے سے کچھ بھی کال سکتے ہیں آپ گھر بیچنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر ہم ایک روپے سے کربار کو جہاں تک لے کے آئے ہیں ہم ماسک بھی سیل کر رہے ہیں اور ہم پھلاو کے ڈیزر بھی بننے والے ہیں تو اس طرح آپ بھی کال سکتے ہیں صرف ایک روپے سے پھلاو دے یہ پچاس کا جس کو مرکیز میں جا کے ہم سیل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کا سیل ہم کار پاتے ہیں آپ ہم سے کچھ نہیں دے نکلیں مان یہ نہیں آپ نہیں دے نکلیں ٹھیک ہے کوئی بس ہے نہیں مطلب مرکیز میں یہ ہوتا ہے یہ ضرور نہیں ہے جس شوق پر بھی آپ جائیں تو آپ کی چیز دیکھ جائے تو جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں رابی سنٹر می آبازی میں نجی خانز پیرنگ سنٹر پہ سلام علیکم صاحب اس کی قیمت ہے صرف نووے روپے اور ایک ہمارے پاس ہے جی اچھی کوالٹی کے ماسک جن میں آپ ماسک کتنے دینا چاہتے ہیں اور ٹکن بھلو جہاں پہ ہمارے پانچ ماسک کا سودا ہو چکا ہے یہ دیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں سکتا ہے تو جہاں پہ ہم پاؤنچ چکے ہیں ریحان موبیل پہ تو جہاں ایک نبے یہ ہے تو ایک یہ پورا سوار روپے اگر ہماری ویڈیو دیکھ کہ کوئی آئے نہ تو اس کے ساتھ وہ ہمیں گزہ نہ دے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ بار بکر ڈالے آمین اچھا جی ان سے سوار روپے ہمیں میرے چکے ہیں ان کو پچاس ہم نے واپس کرنا ہے وائو تین چار لوگ اسی طرح دیکھ مانگ رہے ہیں میں نے ان کو مارک دے دی میں نے کہا اسی طرح لوگوں کے پاس جا کے انہوں کو دیکھ دس روپے کا یہ بیچونا یہ آپ کو اچھا ہے کہ آپ کو چاری پچاس روپے ایک دس ستا رام سے بیگ جاتا ہے مطلب کہ مانگنے سے یہ چیز بہتر ہے ہمارا صرف یہ موٹف ہے اس کا تو آپ جتنے بھی لینا چاہتے ہیں جتنے کا بھی یہ تو ڈیل کی بات ہے جتنے کا آپ سائیں گے ہمارے جہاں پہ دو سید ہو چکے ہیں دس چاس کے اس کی قیمت ہے دس روپے تجھے آپ ہم سے کتنے دینا چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارا ایک ماس سید ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے سید کر پاتے ہیں یہاں پہ ہمارے سید ہو چکے ہیں جہاں پہ ہمیں پچاس روپے میر چکا ہے کیمت ہے صرف دس روپے تو آپ ہم سے یہ دینا چاہتے ہیں ایک روپے سے دیکھ اور اب تک ہم نے کتنے پیسے بنا جئے ایک روپے سے ایک حضاب تک کا چیلنج ہم کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں نیکس آنے والی ویڈیو میں ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اللہ حافظ